اسلام علیکم ویورز میرا نام امیر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویورز آج آپ دوستوں کے لیے جو پانچ مرلہ کے دو خوبصورت گھر لے کے آئے ہوں یہ مکان بہت ہی خوبصورت ترین مکان ہے ویورز پانچ مرلہ کے یہ دو خوبصورت تاج مہل مارکیٹ میں ویلیبل ہوئے ہیں سیل اٹھ ہونے کے لیے اس کا جو فساد ہے ویورز اگر ہم اس کی بات کریں تو روک وال اور ٹائلز کی کمبنیزن کے ساتھ اس کے خوبصورت فساد کو ڈیزائن کیا گیا اور اگر ہم اس کے اندر فیسیلٹیز کی بات کریں تو دونوں کے اندر سیپرٹ سیپرٹ بور ہوا ہے سیپرٹ سیپرٹ بجلی کے میٹر انسٹالڈ ہیں اور گیس کی لین بچی بھی ہے گلی اس کی دیکھ لیجی ویورز دونوں سیٹ سے پکی گلی ہے بیس فٹ پکی گلی کے اندر یہ دونوں مکان مارکیٹ میں ویلی بل ہیں سیل اٹھ ہونے کے لیے بڑی گاڑی آپ ایزیلی اس گلی کے اندر بھی کھڑی کر سکتے ہیں اور اس کے کار پوچ کے اندر بھی کھڑی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں ویورز تو جتنے پیارے یہ خوبصورت گھر ڈیزائن ہوئے میں ہیں اس حساب سے اس کی ڈیمانڈ بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دور جدید میں آپ اس مہنگائی کے دور میں شانچ مرلے کا اس ایریے کے اندر اپنا پلوٹ لے کر اس طرح کی کنسکشن کبھی بھی نہیں کھار سکتے تو یہ اس کا خوبصورت کار پوچ دیکھ لیچی آپ ایک ابر ویو میں آپ کو بیک والی سیٹ سے بھی ہو کے دکھا دیتا ہوں بڑی گاڑی آپ کی ایزیلی اس کار پوچ کے اندر کھڑی ہوگی اوپر خوبصورت سیرنگ ڈیزائن اب اس کا دیکھ سکتے ہیں نیچے فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت قسم کے ماربل کی فلورنگ کی گئی ہے لیفٹ سیڈ والی جو وال ہے اس کو بہت ہی خوبصورت قسم کی لیٹرنگ کی ڈیزائننگ کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا اور ساتھ ہاف والس پر کار پوچ کے اندر ٹائلز سٹارڈ کی گئی ہے سٹیلنس ٹیل کی گرل سٹارڈ کی گئی ہے اس کی سٹیلز کے اوپر اور ویورز یہاں پر آپ اپنی بے شک جی ایلائی کار لے ہیں سٹی کار لے ہیں ازلی اس کے اندر کھڑی ہو جائے گی ڈرینگ روم کے ساتھ اٹیج ویش روم رکھا گیا جس کو انٹرنس کے ساتھ ہی ایکسیس دی گیا اور اس اٹیج ویش روم کے اندر بہت ہی خوبصورت قسم کا ٹائل ورک کیا گیا باقی جو سامان وغیرہ برطن وغیرہ لگنے رہتے ہیں شاور ایریہ یا بیسن ایریہ وہ آپ کو اس کے اندر کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے دیں گے اور کیا زبردست ڈرینگ روم ہے اس کا ویورز ماشاءاللہ آپ نے بھی ضرور ماشاءاللہ کہنا ہے بہت خوبصورت ڈرینگ روم ہے اس کا بہت خوبصورت اس کا ٹی وی آل ڈیزائن کیا گیا اور میں تو ویورز اس گھر کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ سے یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کی رینج ہے جن جو لوگ پانچ مرلے کا ایک برینڈ نیو خوبصورت گھر تلاش کر رہے ہیں اچھی لوکیشن پہ وہ دیری نہ کریں جلدی سے آئیں اور ایک کی بجائے دونوں گھر کی بیانیں کریں دونوں گھر پر چیز کر لیں پھر اپنے نشیداروں کو چائے کافی بھی بلائیں اور انہیں جلائیں تو اس کا ڈرینگ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو اوپن نہیں دکھا گیا ہے ٹی وی آل کی جانب سے اگر آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں ویسے کٹلز وغیرہ لگا کے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں مومن آج کار موڈرن ڈیزائن ہے تو اس کا خیار رکھا گیا ہے ٹی وی آل کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ اس کا ٹی وی آل اوپر خوبصورت ٹی وی آل اس کا سیلن ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے فلورنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت قسم کے ماربل کی فلورنگ کی گیا ہے اور سامنے اس کے اندر اوپن کچن سٹارڈ کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی یووی شیٹ کا استعمال کر کے اس کی اوپن کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور زبردست قسم کی لشانی شیٹ اس کے کچن کے اندر سٹارڈ کی گیا ہے یہ جو کنٹراس آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ اینڈ براؤن کنٹراس کے ساتھ اس کے اوپن کچن کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت بیو پیش کر رہا ہے یہاں سے اس کا بیو چیک کریں اس کے ٹی وی آل کا اور ڈرائنگ روم کا بہت ہی زبردست قسم کی لک آپ کو اس کے اوپن کچن سے دیکھنے کو ملتی ہے یہ آگیا فسٹ بیڈروم اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن پر اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے فروننگ دیکھ سکتے ہیں ماربل کی فروننگ کی گیا ہے اور یہ بیک والی سیٹ پر آگی اس کی کبٹس اوپر دوبارہ سے بیو دیکھ لیجئے اس کے سیلنگ ڈیزائن کا ریڈ سیٹ والی جو ہاف وال ہے اس کے اندر ٹیلز کا کام کیا گیا ہے اور ہاف وال کے اوپر بہت ہی خوبصورت قسم کے وال پیپر کا کام کر کے وال کو اس کے ساتھ اس کو ایکسیس دی گیا ہے اس کے اندر کموڈ وغیرہ لگے گی شاور ایریہ اور بیسن ایریہ لگے گا اوپر ونٹیلیشن آپ دیکھ لیجئے اس کو دی گیا ہے لانڈری ایریہ کے جانب خوبصورت قسم کا ٹائل ور کیا گیا ہے باقی جو برطان وغیرہ لگیں گے وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے دیں گے تو بڑھتے ہیں ہم اس کے سیکنڈ بیڈروم کے جانب اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں نیچے فلورنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ ماربر کی فلورنگ کی گیا ہے اور یہ بیک ورے سیٹ پر ہو کے میں آپ کو دوبارہ سے اس کے سیکنڈ بیڈروم کا بھیوں دکھا دوں یہ اوپر دوبارہ سے سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ لیجئے نیچے فلورنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ ماربر کی کی گیا ہے اور اس کے وال کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف والز کے اندر خوف سردر سم کا ٹائلور کیا گئے اور ہاف والز کو بہت ہی زبردست قسم کے والپیپر کی مدد سے اس کی ہاف وال apa کیا گیا اور یہ آ گیا اس کے فس بٹیرو کی طرح سیکنٹ بٹیرو کی بھی کبٹس اس کی وال کے اوپر کبٹس کا کام کر کے دونوں بٹیرو کی والز کو ڈیکوڈیٹ کیا گیا اور رائٹ شیڈ والی جو والは اس کے اندر بھی خوف سردس قlled کا والپیپر caught کیا گیا یہ آ گیا اس کا تیسرا اٹہائی وچھ روم اس کے اندر بھی ونڈیلیشن ونڈو دی گئی ہے انڈین سیٹ انسٹال کی گئی ہے ساتھ جو بیسن ایریا اور شاور ایریا لگنا رہتا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے دیں گی یہ آگیا ہے اس کا لانڈری ایریا کمپلیٹ ٹائلز کا کام کر کے لانڈری ایریا ڈیزین کی ہے کہ اوپر سے ونڈیلیشن دی گیا اوپر سکائی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا جو بور ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لانڈری ایریا کے اندر ہی ہوا ہے یہاں پر بے شک آپ چار گھنٹے موٹر چلائیں پانچ گھنٹے موٹر چلائیں پانی آپ کا ختم نہیں ہوگا پانی یہاں پر کھل ہے پانی کی آپ کو ٹینشن نہیں ہے ادھر کیونکہ اس ایریا میں سب سے بڑی فیسیلٹی پانی کی ہے یہاں پر پانی ٹھیک ہے اس کے سٹیرز کے اوپر آپ دیکھ سکنے کہ سٹیل نے سٹیل کی گریل سٹار کی گیا اور میں آپ کو مشورہ بھی یہی دوں گا کہ یار راول بندی میں سب سے بڑا رولا اسٹم پانی کی ہے تو جہاں پانی ٹھیک ہو وہاں پر آپ مکان لیں تو اس کے اندر پلس پانی یہ ہے کہ پانی بھی یہاں ٹھیک ہے لوکیشن بھی اچھی ہے دوسرا جو مکان ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ترین مکان بنا ہوئے تو جب آپ یہ مکان پر چیز کر کے اپنے دوستوں اور اپنے رشداروں کو چائے کافی پر انوائٹ کریں گے تو انہوں نے دوبارہ اس مکان سے پھر بیر نہیں نکلنا یہ پکی ٹھکی بات ہے اور آپ نے پھر ان کو دیکھ کے کہنا ہے کہ انہوں نے ویک دیتے جا ہو جی ہوئی شروعات اے دے پیچھے میں کی کی کر دا تو آپ نے سیکنڈ پوشن بھی اسی طرح کا ڈیزائن کرنا ہے اور ان کی توتے اڑانے ہیں کیونکہ جسے ہم آپ سیکنڈ پوشن ڈیزائن کریں گے تو اس کی ایک بہترین قسم کی لک آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی دونوں پوشن بیورز ایج اٹس بنائیں گی ہیں ساتھ والے میکان کا بھی تیارس ایج اٹس ایج ہی ہے اور اس کو بھی ایج اٹس ایسے ایج ڈیزائن کیے گیا جیسے اس مکان کو ڈیزائن کیے گا تا میں نے آپ کو دکھایا تو ابھی فیلال ٹائم نہیں ہے جب آپ وزڈ کرنے ہیں تو دونوں مکانوں کی میں آپ کو پروپرلی وزڈ کروا دوں گا اگر دونوں پر چیز کرنے ہیں تو دونوں پر چیز کر لیں تو جو اس کی ڈیمانڈ ہے ویورز وہ 85 لاک روپے ہے اور لوکیشن اس کی پیر میر ریشہ ٹاؤن راول پنٹیز گھر کی لوکیشن ہے مزید ڈیٹیلز کے لیے میں نے دیئے کہ نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے لیے اس کے لیے پروپٹیز اللہ آفیس